اے میرے بھائیو تمہارے اکابرین کی یہی شان تھی اگر کوئی ان کے ساتھ غلط معاملہ کرتا تھا وہ ان سب کو معاف کر دیا کرتے تھے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مدنی نور اللہ مرقضہ جس کسی نے ان کے ساتھ کوئی غلط ویوہار کیا ہے جس وقت ملک کی آدادی کے سلسلے میں پورے ملک کا دورہ کرتے تھے ایک طرف جمعیت علماء اور اس کے لوگ دوسری طرف لیگی اور اس کے لوگ جو ملک کی تخصیم کے اوپر لگے ہوئے تھے جگہ جگہ حضرت مدنی کے اوپر حملے بھی کیے انہوں نے آپ کی پگڑی کو اتار کر پاؤں سے روندہ آپ کی داڑھی کو کھیچا گیا آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے اور قتل کرنے کے در پہ ہوئے لیکن حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں نے سب کو معاف کر دیا کوئی کسی سے معاخضہ نہیں ہے کوئی کسی سے معاملہ نہیں ہے کسی کے لیے اس دل کے اندر خرابی نہیں ہے حسین احمد نے جس نے خراب کیا حسین احمد کے ساتھ حسین احمد نے ان سب کو معاف کر دیا ایسا ہی ایک واقعہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے کہ یہاں ہوا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جمعے رات کی رات میں حضرت معلانا عشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے رات کے وقت پہنچے خانقاہ بند ہے خانقاہ کے باہر دروازے کے اوپر لیٹ گئے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جب صبح کو اپنی خانقاہ میں تشریف لائے تو دیکھا باہر کوئی لیٹا ہوا ہے کون ہیں معلوم ہوا تو حسین احمد مدنی ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ آپ کب آئے خانقاہ میں اندر کیوں نہیں آئے فرمایا حضرت مدنی نے کہ آپ کے ہاں اصول لکھا ہوا ہے کہ رات میں کوئی آئے گا تو دروازہ نہیں کھلے گا اس لیے میں باہر لیٹ گیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمام اصول و ذابطے دوسروں کے لیے ہیں معلانا مدنی کے لیے کوئی اصول و ذابطہ نہیں ہے اس کے بعد فجر کا وقت ہوا جمعہ کا دن ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مدنی کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں امامت فرمائی الحمدللہ آج تک بھی ہماری مسجدوں میں اس بات کو عمل چلا آ رہا ہے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی صورت میں علف لام میم سجدہ اور دوسری صورت دوسری رکت کے اندر سورہ دہر پہلی صورت میں علف لام میم اور دوسری صورت میں دوسری رکت میں سورہ دہر کی تلاوت کی جاتی ہے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اللہ کے نبی جمعہ کے دن ان دو صورتوں کو پڑھا کرتے تھے فجر کی نماز میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں امامت فرمائی پہلی رکت میں علف لام میم سجدہ دوسری رکت میں سورہ دہر علف لام میم سجدہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے پڑھا اور جب سجدے کا جہاں پر سجدے کی آیت وہاں پہنچے تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سجدے کے اندر چلے گئے باقی جو مریدین پیچھے تھے کچھ سجدے کے اندر گئے کچھ رقوع کے اندر رہے اس لیے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقہ میں جمعہ کے دن ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول نہیں تھا جب نماز ختم ہو گئی تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں نے شور مچایا برا کہا کسی نے گالی دی کسی نے کچھ کہا کہ ہماری نمازیں خراب کر دیں یہ کون سا مولوی آیا ہے یہ کون سا مولوی آیا ہے جو تین سجدے کر رہا ہے ہم نے تو اب تک ایک رکعت میں دو سجدے کیے یہ تین سجدے کرنے والا کون آ گیا بہت برا بھلا کہا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ میرے کچھ مریدوں نے حضرت مدنی کی شان کے اندر گستاخی کی ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان مریدوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم نے حضرت مدنی کی شان میں گستاخی کی ہے میں تم سے بیعت کو واپس لیتا ہوں اگر تم میرے خلیفہ ہو خلافت کو واپس لیتا ہوں تمہارے اندر ہمت کیسے ہوئی کہ حضرت مدنی کی شان کے اندر گستاخی کی ہے وہ لوگ روئے حضرت تھانوی کے پاس کی معاف کر دیجئے حضرت نے فرمایا کہ میں معاف نہیں کروں گا جاؤ دے اوبن جاؤ حضرت مدنی کے پاس اگر مالانہ مدنی معاف کر دیں گے تو معاف ہے اور معاف نہیں کریں گے تو میں معاف کرنے والا نہیں ہوں وہ لوگ آئے دے اوبن حضرت مدنی کے پاس حضرت تھانوی کے جو خلافہ تھے جو مریدین تھے اور یہ کہا کہ ہم نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے ہمیں معاف کر دیجئے حضرت مدنی نے فرمایا میں نے سب کو معاف کر دیا جاؤ گئے حضرت تھانوی کے پاس کہا کہ معاف کر دیا حضرت مدنی نے حضرت تھانوی نے فرمایا کہ نہیں پھر جاؤ حضرت مدنی کے پاس اور جو جو جس الفاظ سے تم نے برا کہا ہے وہ ان کو بتلاو میں نے آپ کو کتہ کہا بلی کہا گالی دیب برا کہا جو کہا ہے میری خانقاہ میں وہ بتلاو جا کر پہلے وہ لوگ پھر آئے روتے پیٹھتے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس اور آ کر کہا کہ حضرت اہم نے آپ کو یہ گالی دی ہے یہ گالی دی ہے یہ گالی دی ہے یہ برا کہا ہے یہ برا کہا ہے حضرت نے فرمایا میں تم کو پہلے ہی معاف کر چکا ہوں میں پھر تم کو معاف کرتا ہوں اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس لکھا کہ حضرت میں نے ان کو معاف کر دیا آپ بھی معاف کر دیں ان لوگوں نے جو مجھ کو برا کہا ہے اگر میرے اندر وہ خرابی ہے تو ان کو اس سے زیادہ کہنے کا حق ہے اور اگر میرے اندر وہ خرابی نہیں ہے اور میرے اندر وہ چیز نہیں ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو ان کے کہنے سے مجھ پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے اس لیے میں نے سب کو معاف کر دیا سب کو معاف کر دیا اے میرے بھائیو رحمان کے بندوں کی یہ صفات ہیں رحمان کے بندے برا کہنے والے کو برا نہیں کہتے ہیں گالی دینے والے کو گالی نہیں دیتے ہیں لڑنے والوں کے ساتھ لڑائی نہیں لڑا کرتے ہیں جو ان کو دکھ دیتا ہے رحمان کے بندے اس کے لیے بھی اپنے اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں تو کہا انہیں ایسی صفات جس نے اپنے اندر پیدا کر لی آج تو انسان غصے کا پتلہ بنا ہوا ہے اگر کسی نے تھوڑی سی بھی ہمارے عزت پر آبرو پر کسی چیز پر حملہ کر دیا کسی نے کچھ کہ دیا گالی دے دی برا کہ دیا تو آج تو ہم اس کی جان لینے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ رحمان کے بندوں کی صفات نہیں آئیں رحمان کے بندے معاف کرتے ہیں کس کے لیے اللہ کے لیے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی انسان نے کسی کی عزت اتاری ہے بے عزت کیا ہے اور تم اس کو اللہ کے لیے معاف کرتے ہو کل قیامت کے دن اپنی عزت محمد سے آ کر لے لینا اللہ کا نبی عزت دیں گے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اپنی زندگی کو عفو درگدر رحم معافی اور جس نے غلطی کی ہے اس غلطی کرنے والے کو صدا نہیں بلکہ معاف کر کے اگر تم آگے بڑھ جاتے ہو اللہ تعالی کو تمہاری یہ ادا پسند ہے آگے فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدن و قیامہ اور رحمان کے بندے کون ہیں یبیتون لربہم جن کی راتیں گزرتی ہیں اپنے پروردگار کے آگے نماز پڑھتے ہوئے قیام کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے رکوع کرتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے اللہ اللہ کرتے ہوئے جن کی راتیں گزرتی ہیں والذین یبیتون لربہم سجدن و قیامہ رحمان کے بندے راتوں کو اٹھ کر اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں رحمان کے بندے راتوں میں اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں رحمان کے بندے راتوں کو اللہ کے آگے ہاتھ بان کر کھڑے ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اے میرے بھائیو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت میں اپنا وقت صرف کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے سب سے زیادہ پسند ہے اگر کوئی بادشاہ ہے وہ بادشاہ دنیا کا بادشاہ تنہائی میں اگر کسی کو ملاقات کا وقت دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملاقات جس سے کر رہا ہے اس کو وہ پسند کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اے میرے بھائیو اگر تمہیں رات میں اٹھ کر تعجد کے وقت اپنے اللہ کی عبادت کی توفیق ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے آسمان و زمینوں کا بادشاہ تم کو پسند کر رہا ہے محبت کر رہا ہے اور اگر توفیق نہیں ہوتی اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی اللہ کے سامنے ہاتھ بان کر کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ہوتی عبادت میں وقت رات کو گدارنے کی توفیق نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کا مالک تم سے ناراض ہے راضی ہوتا تو تنہائی میں اپنے پاس آنے کی اجازت دیتا تنہائی میں آنے کی اجازت نہیں ہے نہیں دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناراض چلا اے میرے عزیدو آج مسلمان کا حال دیکھو رات کو سوتا ہے آنکھ بند ہوتی ہے یا تو موبائل کے اوپر اپنا وقت گدارتا ہے یہ گھر کے اندر ٹیلی ویزن چلتا رہتا ہے اس کو دیکھ کر رات کے اندر سوتے ہیں صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز کے لیے مسجد جانا مسجد میں جا کر دن کی شروعات اللہ کی عبادت سے کرنا آج میرا مسلمان نوجوان بوڑھا سوتا رہتا ہے جب سورج اوپر اٹھ جاتا ہے تب مسلمان نوجوان کی صبح ہوتی ہے رات بھی اللہ کی نافرمانی میں سوتے ہو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ صبح کو اٹھتے ہو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ پھر دن میں لوگوں کے پاس جاتے ہو کہ دعا کر دیجئے یہ پریشانی ہے یہ پریشانی ہے اے اللہ کے بندے اس پریشانی کو خود تو اپنے مقدر بنا رہا ہے خود تو اپنی زندگی بنا رہا ہے اللہ سے لڑ کر نافرمانی کر کے گناہ کر کے اپنی زندگی کو گدار کر اللہ سے لڑائی کر کے کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا گناہ کرنے والے اپنے اللہ سے لڑائی کرتے ہیں اپنے اللہ سے جنگ کرتے ہیں اللہ سے جنگ کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے قرآن میں جن لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی اللہ اللہ کرنے کی نماز پڑھنے کی قرآن پڑھنے کی اللہ تعالی فرماتا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئے کا حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان شیطان شیطان نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا فانساہم ذکر اللہ اور جس کو شیطان نے اپنے قبضے میں لے لیا کیا کرتا ہے اللہ کا ذکر اس سے بھلا دیتا ہے اللہ کے ذکر میں من نہیں لگتا اللہ کے ذکر کی طرف دل نہیں ہوتا اللہ کا ذکر یاد نہیں آتا پندرہ پندرہ گھنٹے موبائل کو دیتا ہے جوان دنیا کی خرابیاں اس کے اندر دیکھتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے دنیا کے اندر مشغول ہے لیکن اللہ اللہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے سال سال گدر جاتا ہے قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی ہے رات کو اٹھ کر اللہ کے آگے ہاتھ باندھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے اے میرے بھائیو اگر دین کے اندر کوتا ہی ہو رہی ہے اگر عمل نہیں ہو رہا ہے فرض نماز کے لیے مسجد جانے میں دقت ہو رہی ہے قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہو رہی ہے اللہ اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہو رہی آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے تم پر قبضہ کر لیا فانساہم ذکر اللہ اللہ کا ذکر شیطان بھلا دیتا ہے اولائک حزب الشیطان علی ان حزب الشیطان ہم الخاسرون یہ شیطان کے گروہ والے ہیں اور شیطان کے گروہ والے ہمیشہ خسارے کے اندر رہیں گے ہمیشہ نقصان کے اندر رہیں گے اس دنیا میں دو راستے ایک شیطان کا ایک اللہ کا ایک اللہ کے دشمنوں کا ایک اللہ کے دوستوں کا جو شیطان کا راستہ ہے اللہ نے اس کو لذتوں کے ساتھ گھیر دیا ہے جو اللہ کا راستہ ہے اس راستے کو اللہ نے مشقتوں اور تکلیفوں کے ساتھ گھیر دیا ہے اگر اپنی زندگی اگر اپنی یہ زندگی دنیا کی خواہشات پر عمل کر کے اور اس دنیا کی رنگینیوں کے ساتھ گزارو گے تو وہ راستہ اللہ کی جہنم کے اندر جا رہا ہے اور اگر اس دنیا کی زندگی تکلیف مشقت برداشت کرو گے راتوں کو اٹھو گے دنوں میں رودہ رکھو گے اللہ کی عبادت کر کے اپنی زندگی کو گزارو گے یہ مشقت اور تکلیف جو اٹھا رہے ہو یہ راستہ اللہ کی جنت کے اندر جا رہا ہے اس لیے میرے بھائیو اللہ کے بندے بن کر دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو میں نے آپ کے سامنے عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی تین صفتیں بیان کیا ہیں اس میں پہلا یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن دنیا کے اندر غرور اور تکبر کر کے اپنی زندگی کو نہیں گزارا کرتے ہیں رحمان کے بندے گالی کا جواب گالی سے لڑائی کا جواب لڑائی سے بے حیائی کا جواب بے حیائی کے ساتھ نہیں دیا کرتے ہیں اور رحمان کے بندوں کی راتے اپنے اللہ کی عبادت اپنے اللہ کو منانے کے اندر گزرتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صفات آگے ہیں لیکن وقت چونکے کم ہے باقی دوسرے علماء بیان کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق اپنی زندگی گدارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وآلہی وآصحابہی اجمعین